اسلام علیکم this is ڈاکٹر اسی میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر آئیزہ آج کی ویڈیو کا ٹاپ پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت سارے لوگوں کا اگر آپ میرا ان باکس دیکھ لیں یا میں اپنے فیس بک کی پیج کی بات کروں یا اگر کومنٹس دیکھوں یوٹیوب چینل پہ تو بہت سارے لوگ یہی بور رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیٹ کی چربی سے ہماری جان چھڑا دیں کہ یہ پیٹ کی چربی کیسے کم ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈاکٹر آئیزہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے کونسی ایسی چار چیزیں جن کا ہم خیال رکھیں تو ہم اس پیٹ کی جربی سے جھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بڑی فٹ اور اچھی دیکھنے والی فزیک اچیف کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر آئیزہ سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے جربی کم کرنے کے لیے پیٹ کی پیٹ کی پیٹ چار چنی تھانے تو گھر ڈال لیا گھر ڈالیا ش fosschau شہر ڈالیا شہر ڈالیا یہاں سہر جیسے لیے سیریزیں رہے ہیں براون برادوکر ، بزوری نیکہؑ ایک باسک اینک متربین کے لیے چیزیں تو دونوں چیزیں ہوا ہیں تو کیا ہوا ہے ہوا ہے کیا ہوا ڈیسولین کا مکتا ہے intelligents magس plan حی hope fats جس اگل Ensuso hired جو cents 10% star اس وجہ سے کوئی ڈائیٹ کار بھی رہے ہوجاتے جس کی کتiders کی طکھلا کی رہنان ایک اہجی طرح ہے میلے اس جان зас کو esن کا نگ電 ہے ہمارے بیلی کے پیشن میں اک spillکتا ہوں دن کو یہ ملوکہ ہوجدان ہے جیسief بھی چیک ہے نم ن horizon 3 ا'm ondo ڈیٹاکس ڈرنکس cerca جن ڈرنکس tworفے پیٹ کی چربی اندر نیم گرم پانی میں شہر دال کے پیٹ کی چربی اندر تو بیسکلی ڈیٹاکسیفیکیشن ہمارا لیور کر رہا ہے یہ ان درنک سے نہیں ہو رہی ڈیٹاکسیفیکیشن تو یہ بھی ایک بلکل جوانے گلت سا کونسپ ہے جو بھتا ہے جو بھتا ہے جو بھتا ہے جو بھتا ہے کہ پندرہ دل میں چربی ختم کریں وہ بھی ہمیں اسی لیے کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ سن کے آپ نے آنا ہی آنا ہی آنا ہے یہ سن کے تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جتنی بھی ڈیٹاکس ڈرنکس ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہو یہ صرف آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائن زائے کرنے کے لیے ہیں فالس ھوپ دینے کے لیے ہیں بچارہ جا کے اتنا خرچہ خرچہ کر کے اس دن وہ بندھایا تھا جس کو ڈائیٹ پلان اور اس کے ساتھ کوئی فائنبر دیا تھا چاریز بچالہ روائے کو اس کا بل بنایا تو ان چیزوں سے بچیں آپ کے پر اپنا ڈائیٹ پلان سیکھ کروائیں ایسے ڈائیٹیشن کے پاس جائیں جو کہ آپ کو بتائیں آپ کو دے دی کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے دوسرا نمبر پہ کیا کرنا چاہیے دوسرا ہمارا ایکسرسائز پروٹوکول ہے ڈائیٹری پروٹوکول کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی اتنی ضروری ہے بلی فیٹ ریڈیوز کرنے کے لیے چاہیے ویٹ بیرنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے سکلیٹل مسل ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے نا کہ ہمارا جو ابڈومن ہے اس کو سپورٹ ہماری ہپ بون کر رہی ہے ٹھیک ہے اب جب ہمارے بیلی میں فیٹ اکیوملیٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہ ساتھ ساتھ ہماری بیگ پہ بھی جاتا ہے دیکھو کہ جس کے پیٹ پہ چرپی زیادہ ہوتی ہے اس کے ان ایریاز میں بھی چرپی زیادہ ہونا شروع ہو چاہتی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ابڈومن کو سپورٹ ہی ہماری بیک کا رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں بیک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ابڈومن کے ساتھ اس ایریاز کا فیٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوز ہو سکے ٹھیک ہوگا ہے اینی کیسٹرینٹ ٹریننگ کمپاورٹ ایکسرسائز ہائی انٹنسیٹی انٹرول ٹریننگ ہی آہستہ لوگ پیس نے ہارٹ ریڈ ہو اب اس لیے گیا ہے پھر ہارٹ ریڈ ہو پر گیا تو اس کے ذریعے اب اس طریقے سے ایکسرسائز کریں تو آپ نے متابلزم زیادہ در تکھا رہتا ہے اور آپ زیادہ کیا ریز بند کرتے ہیں اب آجاتے ہیں ہمارا ایک نمبر ون پر ڈائیٹ ہو گیا ایکسرسائز ہو گیا تیسرے نمبر پر کیا ہے اب ایٹنگ پیٹنز اب ایٹنگ پیٹنز میں کیا ہے اسے ہمیں ایٹنگ پیٹنیاں اب انٹویوٹیوٹیوٹیوٹنگ پیٹن ایک بندہ ہی ہے ایک وہ خراب بھیئے ہے کہ اساکے وہ اب ہلکم کھانے کے طlease تو وہ یہ ایکسٹرہ کیلوریز دے دیں ہیں اس کے لئے ہمارے طرف جاگنے کا بہت ٹرینڈ ہے موویز لگا لیے ہیں ڈرامے لگا لیے ہیں اور ساتھ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم زیادہ ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں فاسٹ فودز کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے تھے ٹھیک ہے سٹریس کی کنڈیشن میں ہے جیس کے پیٹٹ بیلکل اسٹریس بیلکل سٹریس ہیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں ہوتلنگ کر رہے ہیں ہم جائیں گے اور کھا لیں گے ضرورت نہیں ہے ہمیں اور حدیث نبی بھی تو ہے کہ اپنی بھوک رکھ کے کھاؤ لیکن ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب ہم سٹریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری ویسے بھی ایک جو بھی ہم نیکس پوائنٹ میں دکٹر وزیم ایکسپلین کریں گے کہ ہمارا کارٹیسول ڈیلیز ہوتے ہیں اور کارٹیسول تو بیسے بھی ایک فیٹ سٹوریج ہارمون پھر سوچیں کہ کارپس کھا رہے ہیں ادھر سے انچولین اوپر جا رہی ہے ادھر سے سٹریس کے ساتھ کارٹیسول اوپر جا رہے ہیں بڑا دیتر کامبینیشن ہے آپ کی سارا کا سارا فیٹ جو ہے آپ کی ہم پہنٹ پہ سٹور ہو رہا ہوتے ہیں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کا وزر بہت زیادہ جو نرے اگر کارپس چھوڑ دوں گا تمہیں زندہ کیسے ہوں گا تو آپ کا جو اتنا جو آپ نے سٹور کیا ہے یہ کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے جسم میں نیوٹریشن کی کمی نہیں ہے اتنا آپ نے سٹور کیا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کوئی رہدستان لے جائے بھیج دینا اور آپ کو ساتھ تقریبا پانی کی سپلائے دے دے تو دو ہفتے آپ آرام سے نکال نہیں دے صرف فاسٹنگ کر کے لئے تو یہ اپنی باڈی کو ہیزی لائے اگر آپ نے فیٹ سٹور کیا ہے تو اس کو استعمال میں بھی لے کے آنا ہے تو دائیٹ کو چینج کرنا دائیٹی پیٹرنز کو چینج کرنا یہ جو بہت سارے لوگوں کو ہیٹنگ دیس آرڈ ہوتی ہے چاہے سٹریس ہیٹنگ ہے یا مووی دیکھ رہے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے آپ کا دھیان سارا کا سارا ٹی وی کی طرف ہے اور سامنے آپ کا کھانا پڑا ہے تو آپ کو تو سمجھے لگی کہ آپ نے کتنا کھانا ہوتی ہے اور آپ اس مووی کو بھی انجائے بڑی تین گھنٹے کی مووی چل رہی ہے بڑی تین گھنٹے آپ چاہ رہے ہیں تو مجھے بڑی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو بڑی انسان انسان نے پیٹ سے پترین کسی برتن کو نہیں بھرا کیونکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو تو کچھ لک میں کھانے کے کافی تھے تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ نیتری Holo箔ی wandھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنہ آپ کو کیا علیہ keeps اس کا حساب سے آپ کھائیں گے ٹھیک ہوا گیا ٹھائٹ ہو گئی ٹھیک Avatar ٹھیک اور ہم نے جیسے بات کی کوٹیسول فیت پتہ ہمارے فرمون ہے اب جو کوٹیسول ہے اس کے ریسپٹرز ہمارے ہمارے ریسپٹرز فار ٹائم زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک بندہ نیند نہیں پوری کھارا ہوا اس کی باڈی اپنی بنید میں چلی گئی ہے کوٹیسول فار ٹائم زیادہ سکریٹ ہو رہا ہے کوٹیسول ریسپٹرز زیادہ آپ کے ریسپٹرز فار ٹائم زیادہ ہیں جو فیٹ ہے اس کی اکیمولیشن زیادہ ہاری ہوگی تو اس وجہ سے بھی نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے آپ ڈائٹنگ کر رہے ہو لیکن آپ نیند پوری نہیں کر رہے ہو ساری ساری رات جاگ رہے ہو تو سوچو کہ چار ٹائم زیادہ کارٹیسول ریسپٹرز آپ کے اپڈومن میں ہیں تو فیٹ سٹوریج کی در جگہ جاتا ہے اور قولیٹی آف سلیپ مٹر کرتی ہے بہت سارے لوگ دس دس گھٹے سونے کے بعد بھی تھکے تھکے اٹھتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی دیپ سلیپ نہیں ہوتی وہ غلط فود چوائزز کی وجہ سے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسی نیند کر رہے ہو جائے ہیں جس سے ان کی باڈی ریکاور نہیں ہوتی ہے جتنی بھی اپڈی جیزوں کا ریلیز ہونا ہے وہ دیپ سلیپ میں ہے دیفرنٹ ڈائپ دی سلیپ ہوتی ہے تو جب ہم اپنی ڈائٹ ٹیک کر لیتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری نیند بھی ٹیک ہو جاتی ہے ہماری ڈیپ جو سلیپ ہے وہ اس کی نتاق بڑھ جاتی ہے اور جتنی ڈیپ سلیپ پڑے گی اتنی ہماری ریکاوری پڑے گی تو یہ نہیں کہ چار چیزیں خلاصہ آپ کی ڈائٹ آپ کی ایکسرسائز آپ کی ایٹنگ حیبیٹس اور آپ کی نیند تو آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا آپ کو اویرنس دینا اور ڈیٹاکس ڈرنک سے بچیں ایسے ٹوٹکوں سے بچیں جو آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور پھر جب آپ کے پردر دن بعد ہاتھ روٹتے ہیں پھر آپ دیس ہاتھ رکھے میں ڈائٹ کرتے ہیں تو مین جو بات ہے جن چیزوں کا خیال رکھنے ہو یہی چار چیزیں ہیں ویڈیو کیسے لگی آپ کو ہمیں بتانا نہ بھولیے گا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا چینل اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آپ کو فوری نوٹیفکیشن ملے جب بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور یاد رکھیں کہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں بڑا سفردست کانٹنٹ ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں لیکن ہمارے ہوسٹیں تبھی بلد رہیں گے جب آپ کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملے گی اور آپ کومنٹ کرو گے اور آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے ویسی جیسے آپ پہلے کرتے آئے ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ